اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات جماعتِ حشتم یعنی آٹھوی جماعت کے تیسرے سبق دلی کا نہاری والا اس کے سوالات جوابات اور سرگرمی و ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں چلے شروعات کرتے ہیں پہلا حصہ ایک جملے میں جواب لکھئے دلی میں نہاری کی دکانوں کے مخامات دوسرا یہ ایک جملے میں جواب لکھنا ہے نہاری کیا ہوتی ہے نہاری کے بعد تر تراتے حلوے یا گاجر کی طریق کیوں کھائی جاتی ہے چلے پہلے دیکھیں گے شب کی خاکا نہاری کی دکانیں کہاں کہاں پر ہیں چاندنی چوک میں ہیں لال کواں پہ ہیں اہوش خان کی پھاٹک کے پاس ہے چتلی خبر اور مٹیا محل کے درمیان ہے نہاری کیا ہوتی ہے نہاری بارہ مسالوں کی چاٹ ہوتی ہے دوسرا دلی کے نہاری والے کی دکان گھنٹا گھر کے پاس خابل اکتار کے کوچے اور سیدانیوں کی گلی کے بیچ میں تھی تیسرا نہاری کے بعد تر تراتے حلوے یا گاجر کی طریق مسالوں کی گرمی مارنے کے لیے کھائی جاتی ہے چلے اگلا دلی کے نہارے والے کی دکان کہاں تھی اس کا جواب دیکھ دیا گیا ہے نہاری بازوں کے خائدے کیا تھے مصنف کے دوست سید صاحب کی ڈیوٹی کیا ہوتی تھی میاں دلی والے کو مصنف سے خاص دلچسپی کیوں ہو گئی تھی چلے اگلی سلیٹ میں دیکھتے ہیں نہاری باز صبح صبح دلی کے نہاری والے کی دکان پر نہاری کا شوق پورا کرنے پہنچ جاتے تھے تازہ خالص گھی دو چھٹاک فیکس کے حساب سے خرید لیتے تھے گاجر کا حلوہ حوش خان کی پھٹک یا جمعال الدین اتتار سے لیتے تھے چلے سید صاحب کی ڈیوٹی کیا ہے مصنف کے دوست سید صاحب کی ڈیوٹی ہوتی مو اندھیر ایک ایک دوسی کنڈی پیٹنا اور سب کو ایک جگہ جمع کرنا اب دلی کا نہاری والا مصنف کو کیوں پسند کرتا تھا کیونکہ مصنف نہاری کے بڑے شوقین تھے اور دلی کے نہاری والے کے مستقل گراہک تھے جان پہچان کی مدد سے شب کی خاکہ مکمل کیجئے پائدائش سن مخام اسل نام وفات سن مخام ملازمت اور کتابیں چلے شروعات کرتے ہیں سن پائدائش انیس سو پانچ اسل نام سید ولی اشرف سن وفات انیس سو نووت مخام پائدائش دہلی مخام وفات دہلی ملازمت پہلی ملازمت محکمہ ڈاک وطار دوسری مکہ ملازمت آل انڈیا ریڈیو کتابیں کون سے لکھی تھی کتابیں دلی کی چند عجیب ہستیاں غبار کاروان جھروں کے سلمہ اور بن باسی دیوی پانچ کتابیں لکھی تھی مختصر جواب لکھی نہارے بدنام کیوں ہو گئی ہے دلی کے نہارے والے کی کن خوبیوں کے وجہ سے مصنف اکثر انہی کی دکار پر نہاری کھانے جاتے تھے نہارے کھانے کے پروگرام کیلئے مصنف اور ان کے دوستوں کا کیا معامل تھا باہر والے احباب کی دعوت یا مہمانوں کے آمد پر دلی کا نہارے والا کس طرح خاتر کرتا تھا چلے جواب دیکھتے ہیں آج کل لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ نہارے کے بعد تر تراتے حلوے یا گاجر کی طری سے مسالوں کی گرمے کو مارا جاتا ہے اس لئے نہارے بدنام ہو گئی دوسرے کا جواب دلی کے نہارے والے کو پکانے کا سلیقہ تھا گرم روٹی کے ساتھ ترت دیکھ سے نکلی ہوئی نہاری جتنی چاہے نلیاں جھڑوائیں بھیجا ڈالوائیں پیاس سے کڑ کڑا تھا گھی بے ریشہ بوٹیاں درک کا لچھا کتری ہوئی ہری مرچ کی ہوای اور کھٹے کی پھٹکار ان ساری سہولیات کی فراہمی کی وجہ سے مصنف انہی کی دکان پر نہاری کھاتے تھے مصنف اور ان کے دوست نہاری کے شوقین تھے کیوں تھے سردیاں میں نہاری کا پروگرام بنا لیا کرتے تھے ہر اطوار کسی نہ کسی کے ہاں نہاری کے محفل جم تھی ہر پندرہ دن کوئی مہمہ آتا تو خاص دکان پر جا کر نہاری کھاتے صبح کے لئے رات سے تیاری ہوتی یہی مصنف اور دوستوں کا معمول تھا باہر والے احباب کی آمد پر باہر والے احباب کی آمد پر دلی کے نہاری والے نے خاص دعوت کی اس وقت معمول سے زیادہ احتمام کیا کرتا فرمائش کے علاوہ بھیجا نلی کا گودا اچھی بوٹیاں بھیجتا اسرار کے باوجود کبھی ان چیزوں کی قیمت نہ لیتا مفصل جواب لکھنا دلی کے نہاری والے کی دکان کو خریدنے کی کے لئے ایک رئیس نے کی کوششیں کی وہ بیان کیجئے دلی کے نہاری والے کا حلیہ بیان کیجئے پنجاب کے مہمان کی آمد پر مصنف اور نہاری والے کی گفتگو کو اپنے الفاظ میں بیان کیجئے دلی کے ایک رئیس اس کی دکان خریدنا چاہتے تھے انہوں نے ہزار بار کوشش کی روپے کا لالج دیا جائدات کی قیمت دو گنی چو گنی لگا دی یہاں تک کہ دکان میں اشرفیاں تک بچھانے کو کہا مگر بات نہ ونے اس طرح دلی کے رئیس نے دکان حاصل کرنے کی کوشش کی دوسرا دلی کے نہاری والے کیا حلیہ کیا تھا دلی کے نہاری والے کے سر پر بالنا تھے وہ نچلی بارڑ کی مسئلی مسئلہ لائزدار ٹوپی سر پر لگائے چھینٹ کی رویدار کمری کی آستینوں کے چاک الٹے والاالتی پالتی مارے چمچہ لیے دیکھ کے سامنے گدی پر بیٹھے نظر آتے اور یہی ان کا حلیہ تھا پنجاب کے مہمان کیامت پنجاب کے مہمان کیامت گفتگو کے وقت گفتگو بے تکلف رہی مصنف نے کہا ملیر کوٹلا کے رہنے والے ہیں انہیں نہاری تو کھلا دوں نہاری میں مرز زیادہ ہوتی ہے مرز کی جہوں جو کم ہو جاتی ہے اگر کھاتا اور گھی سے یعنی کہ کھٹا اور گھی سے مگر نہاری کا مزہ جاتا لے گا کھلانے میں کوئی کمی نہ کی اگر ناک بہنے لگے تو اس کی تقدیر اس سبق میں جن شہروں کا ذکر آیا ہے ان کے نام لکھئے درجزل جملوں کی وضاعت کرتے ہوئے اپنے ذاتی تأثیرات خلم بند کیجئے یہ کیا مرا کے نہاری کا مزہ ہی مر گیا سبحان اللہ نواب رامپور کا پورا دستارخان صدقے تھا ہمارے وضا میں کیا سلوٹ آئی کہ زندگی کی شرافت ہی میں جھول پڑ گئی چلے اس شہروں کے نام کیا ہے دلی رامپور علیگرد حیدر آباد اور ملیر کوٹلا پہلے کا سال کی وضاحت جواب کی وضاحت مصنف نے دلی کی نہاری والی کی تعریف کرتے ہوئے جملہ کہا ہے کیونکہ اس کی نہاری پکانے کا صلیخہ تھا وہ جب تک رہا نہاری اصل معنی میں نہاری رہی اس کے بعد نہاری کا مزہ چلا گیا نہاری والے کے بعد نہاری برائے نام کی رہ گئی اب دوسرا یہ نواب رامپور کے دستارخان کا جو خصہ ہے اس کا جواب ہے یہ جملہ نہاری کی عزت کے بارے میں کہا گیا نہاری کا مزہ چکو تو مرضی اور خواہش کی مطابق دستیاب جتنی چاہیں نلیا جھڑوائیں بھیجا ڈالوائیں پیاس سے کڑکڑا تھا گھی ویرشہ بوٹیاں ادھرا کلچھا کڑی مرچ کھٹے کی پھٹکار اب جس پر نواب رامپور کا دستارخان پوری جان سے خوربان تھا اگلہ دیکھتے ہیں موجودہ دور میں دور میں کہ رہنسین کے حوالے سے زندگی کی پستی بتائی جاتی ہے پرانے زمانے میں غریب امیر سب لوگ کے رہنسین میں شرافت تھی پہناوے سے کھانے پینے کی صلیخہ مندی جھلکتی تھی سودا سلف بیجنے والے شروفہ کی پسند کے خیال رکھتے تھے ان کے ساتھ سے دکانداروں کو شہرت نصیب ہوتی تھی چلے دیکھتے ہیں اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے محاورے کو مو پیٹنا کلیجہ جلانا پیٹ میں گڑ گڑیا کرنا کنڈی پیٹنا اور دماغ چاٹنا یہ دو وضاحت کے بیان ہیں یہ آپ خود سے کر لیجئے انشاءاللہ یہ ہم محاورے دیکھ لیں گے محاورے کا جملوں میں استعمال راہل پڑائی میں غفلت برتنے پر ناکام ہوا تو مو پیٹنے لگا دوسرا غیر ذمہ دار اولاد کی وجہ سے والدہ ان کا کلیجہ جلتا ہے طلبہ میں نتیجے کے دن کامیابی کی امید کی خوشی میں پیٹ میں گد گدیا ہوتی ہے چوتھا ہمارے محلے کے بزرگ فجر کی نماز کے وقت شرہ ساو کی کنڈیا پیٹتے ہیں پانچوہ اکثر چھوٹے بچے سوالات پوچھ پوچھ کر بڑوں کا دماغ چاٹ جاتے ہیں یا چاٹتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقصت ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ